گنند کھنڈ کیسے کرتے ہیں ابھی ہم بلکل آسان طریقے سے دیکھیں گے تو یہاں پر سروپ تمام ہے اپنے آبھا جی سنکھائیں معلوم ہونے چاہیے کیونکہ گنند کھنڈ کا مطلب کیا ہوتا کسی بھی سنکھائیں آبھا جی سنکھائیں کے گناہ کے روح پر لکھنا دو تین پانچ سات کہ آپ کی آبھا جی سنکھائیں ہیں سروپ تمام دو سے بھاگ کرتے ہیں بھاگ گیا تین وار دو وار پھر اس میں دو کا بھاگ گیا آپ کا ایک وار چھ بار پھر اس میں دو کا بھاگ گیا آٹ وار آٹ میں دو کا بھاگ گیا چار میں دو کا بھاگ دو اور دو میں دو کا بھاگ آپ کا ایک وار تو چو سٹ کا گنند کھنڈ کیا آگیا یہ چو سٹ کا گنند کھنڈ ہے جس میں دو کتنی وار آرہا ہے آپ کا ایک دو تین چار پانچ سہ ٹھیک ہے آسان ہے